میرا تعلق ہے کہ جی بی سے کلکت بلدستان سے ہے اور ہمارے ساتھ انڈیا کا جو بارڈر لگتا ہے وہ لڈاک کا لگتا ہے اور آپ خود آگے یوٹیوب پر جا کے سائج کریں لڈاک کو جتنا انہوں نے سجائے لے حالت کی لڈاک اور جی بی کی خوبصورتی کی کوئی کمپریزن نہیں وہاں پہ ہیلت سکتے دیکھو ابھی جی بی بھی پولیوٹ ہوتا ہوا آرہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ کوئی بہت ان کے روڈ دیکھیں آپ ان کے ہسپٹلز دیکھیں ان کے لوگوں کو فیصلتی جنہ کیا جا رہا ہے ہم نے تو اپنے جو خوبصورت علاقہ سے وہ ان کو بھی تباہ کرتے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ ایٹمی طاقت کے لحاظ سے پانچویں نمبر میں آگیا ہے اٹھارا ملکوں میں انہوں نے اپنی کرنسی منوالی ہے اب یہ ہیلتھ والا جو بھی ہے یہ بھی ایک سکنکرن کا بلاؤسی ہونے ہیں اور انہوں نے یہ اچیو کرنے ہیں چائنا کے بعد مجھے پرسنلی جو میرا اپنے لائسس ہیں جو میں فالو کرتا ہوں مجھے جہاں لگتا ہے امریکہ کو بھی بہت جلد چند سالوں کے اندر موری اسی طرح حکومت کلتا رہا جو انڈیا کے لوگ ہیں نا ان کی جو بیروکریسی ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتی ہے ہماری بیروکریسی صرف پیسے پہ ایمان رکھتی ہے پیسہ کیسے انہوں نے دو نمبری سے کمانا ہے کس طریقے سے انہوں نے حکومت کرنی ہے کس طریقے سے اجارہ داری کرنی ہے وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ابھی میو اسپیڈل کے امرجنسی میں چلیں وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے بیروکریسیو کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہوتے جو پیسہ دیکھ کے فائنا پیسے پاکستانی ہمیں انڈیا سے بہت ساری ایشیوز ہو سکتے ہیں موڈی کے ساتھ پرسنل ہی بہت ساری ایشیوز ہیں پر موڈی جو انڈیا میں جو کام کر رہا ہے وہ بیون دے لیمیٹ ہے وہ شاید امریکنز بھی اتنی اچھی طرقے سے کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے دشمن ہیں لیکن جو بھی ہوں ہم نے دشمن والی سوچ کو بھی ویسے پڑے ہمارے ایمین ایمپی ایز کہتے ہیں کہ جناب آرمی کے جگہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہیلتھ کے لیے آرمی سے پوچھنا بیروکریسی سے پوچھنا کسی سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے ہیلتھ منسٹر کا کام ہے اس کو وہاں پہ جا کے اس کا سلوشن نکالے اس کو کلیئر کرے لیکن یہ ایسا نہیں جل سکتا کہ ایک طرف آپ کی محبت ہو ایک طرف نہ ہو ہم نے بہت سارے ایشیوز کریئٹ کی ہیں ایمین وہاں پہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے نہ کوئی انجنیننگ یونیورسٹی نہیں ہے ہم پیس رہے ہیں ہم یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں میں خود جیسیو کا سٹوڈنٹ ہوں ہمارے ٹوٹل چار سیٹیں ہیں جیسیو میں ٹوٹل چار سیٹیں پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے گورنمیٹ کالیج یونیورسٹی پوری دنیا میں شاید نام ہے اس کا اور چار سیٹیں کی تو یہ آنے والا وقت میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ وہاں جی بی سے بھی لوگ انٹی ہوتے جائیں گے جیسے بلوجستان میں اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں وہاں پہ جو ان کے پرائم نیسٹر ہیں وہ آل ریڈی مطلب لانچ کر چکے ہیں ایک اپنا سیسٹم جسے ارث وان ہیلتھ کے نام سے انہوں نے وہ لانچ کی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو ہیلتھ پروائیڈ کر سکتے ہیں ہیلتھ کیر فیسیلٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنے جو ان کا ہیلتھ سیکٹر ہے اسے چار لاکھ روڈ سے دس لاکھ روڈ تک گروتھ کروا سکتے ہیں کیا وہ ایسا کر پائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اتنی تیزی سے ہیلتھ سیکٹر میں گروہ کر رہے ہیں نہیں بیسے پاکستانی ہمیں انڈیا سے بہت ساری ایشیوز ہو سکتے ہیں موڈی کے ساتھ پرسنل ہی بہت ساری ایشیوز ہیں پر موڈی جو انڈیا میں جو کام کر رہا ہے وہ بہت انتے لیمیٹ ہے وہ شاید امریکنز بھی اتنی اچھی طرقے سے کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے دشمن ہیں لیکن جو بھی ہو ہمیں دشمن والی سوچ کو بھی ویسے بدل نہیں بدل نہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو ہمارے یہاں پہ کنسپٹ دیا جاتا ہے وہ تو ایک ہی ہندوی طواہ کو لے کر چال رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ یہی کنسپٹ دیا جاتا ہے ایسے کیسے پاسیبل ہے کہ وہ دنیا کی پانچ پڑی کانمی بھی بنا چکے ہیں اپنی کنٹری کو اور ہیلتھ سیکٹر میں آئی ٹی سیکٹر میں بہت تیزی سے گروہ بھی کر رہے ہیں نہیں ہماری پرسنل میسنجرز وغیرہ پہ بات ہوتی ہے کبھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈینز اپنے موڈی گورنمنٹ سے اتنے ناخوش ہیں ایسیوز ہر چکے میں پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ایسی ایسیوز ہیں ہم تو اس سے بھی زیادہ ہمارے مسئلے ہیں لیکن یہ ہم نے بوسٹ اپ کیا ہو گیا ہم نے ان کو صرف نیچے دکھانے کے لیے باتیں کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا اچھا ایک بڑا انٹرسنگ سا کوئیسے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم پوری دنیا کو ہیل سیکٹر میں مطلب ہیلپ کریں گے سب کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیلتھ کی فیسیلٹیز پروائیڈ کریں گے تو پوری دنیا میں تو پاکستان بھی آتا ہے تو کیا پھر انڈیا پاکستان کو بھی ہیلتھ کی فیسیلٹیز پروائیڈ کرے گا آنے والے ٹائم میں ہاں یہ ان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے دنیا میں تو پاکستان بھی آتا ہے نہیں ہمارے تعلقات پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے پرس نہیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں دشمنی سے نکل گیا ہمیں جب تک ہم کیونکہ آپ کے نائیورس آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے اور دنیا کی پانچوی بڑی ایکنومی اور دنیا کی پہلی ایکنومی دونوں آپ کے ہمزائے میں ہیں تو آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آپ دشمنیوں کے پیچھے پڑ جاؤ پا ہے ستر سال ہو گئے ہم نے دشمنی سے کیا کشمیر کا تو اسے بھی اللہ حافظ ہو گیا ہے اچھا یہ چیز آپ کو پتا ہے یا تھوڑی بہت مجھے پتا ہے یہ عام پاکستانیوں کو کیسے پتا چلے گی کہ بھائی ہمیں دشمنی سے باہر نکلنا ہے آپ بھی ان آپ مائنڈ نہ کرئے آپ بھی ان چورو میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے تو دشمن ہیں لیکن ہے مطلب ٹھیک ہے تریف تو کریں گے لیکن دشمن ہیں ہمیں یہ سوچ کیسے ہتم کرنی ہے کہ بھائی دشمن نہیں ہیں دوست ہیں دوست بھی نہیں ہیں تو یار ایٹلیس ہمارے نیبر تو ہیں نہیں ہر کسی کی ملب ہے ذہن میں انڈیا سے ملب ہے آپ کے کوئی بھی نہیں رائیولی ہوتا ہے بچپن ساپ کوئی چیز سکھایا جائے تو آپ اس کے خلاب ہو جاتے ہوں پر یہ ہے کہ ریالیٹی ہر کوئی جانتا ہے جس سے بھی آپ بات کر رہو وہ یہی کہے گا کہ ابھی موجودہ جو واہی دھالے وہ آپس میں تعلقات بہتر کرنے کے لئے میں ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اب جس سے بھی ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کریں وہ اختلاف رکھتا ہوگا انڈیا سے اختلاف رکھتا ہوگا انڈیا کی گورنمنٹ سے اختلاف رکھتا ہوگا لیکن اب ہر بندہ یہ بات مان رہا ہے کہ انڈیا بہت ایسے نہ صرف گروہ کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا رہا ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل یہ ہمیں بہت ساہے ہیں میرا تعلق ہے کہ جی بی سے کلکت بلدیستان سے اور ہمارے ساتھ انڈیا کا جو بارڈر لگتا ہے وہ لڈاک کا لگتا ہے اور آپ خود آ کر یوٹیوب پہ جا کے سائج کریں لڈاک کو جتنا انہوں نے سجائے حالت کی لڈاک اور جی بی کی خوبصورتی کی کوئی کمپریزن نہیں وہاں پہ ہیل سکتے دیکھو ابھی جی بی بھی پولیوٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ لڈاک میں وہ ڈیویلپمنٹ کا کام کر رہا ہے وہ خود ان کے روڈ دیکھیں آپ ان کے ہسپٹلز دیکھیں ان کے لوگوں کو فیصلتی جینا کیا جا رہا ہے ہم نے تو اپنے جو خوبصورت علاقہ سے وہ ان کو بھی تباہ کرتے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ایسا کیا ایشو ہے جی بلتستان میں پاکستان کی گورنمنٹ کام نہیں کر پا رہی اور لڈاک میں اور لڈاک جہاں تک مجھے نالیج ہے کہ بہت دور دراز کا ایریا ہے وہاں پر ایون بائر روڈ جانا بہت مشکل ہوتا ہوگا تو وہ وہاں پہ اپنا انفرسکچر کو بہتر کر رہے ہیں ہیلتھ کو بہتر کر رہے ہیں ہم لاہور میں کیوں نہیں بہتر کر پاتے جی بی میں جو کام نہیں کرنے کا اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ملتہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے اس ٹائم پہ ہے پی ڈی آئی کی این وفاق میں انہوں کی گورنمنٹ ہے ان بے آپس میں کلیج ہو گئی اب پہلے سال پہلے سال امیران خان نے انٹرنینشل فلائٹ شٹائر کی سکردو ائرپورٹ پاکستان کی دوسرا ائرپورٹ بنایا ہے پھر جب یہ چلے اور اس ٹائم پہ بائی ائر ٹکٹ چھ آزار سے بارہ آزار کی بیج میں ملتی دی اب پچیس آزار کی بھی نہیں ملتی ہے اور ہفتے میں تین فلائٹ چلتی ہیں ہمیں بہت پیار ہے کشمیر سے ہمیں بہت پیار ہے گلگت بلتیستان سے اور یہ گلگت کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاہور سے اگر گلگت جانا ہو تو ہفتے میں صرف دو دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ جا سکتے ہو فلائٹ دو دن کی ہوتی ہے ادروائز وہاں آپ جا ہی نہیں سکتے اور یہ کنڈیشن ہے ہماری ڈیویلپمنٹ کی یہ بتائیں گلگت کے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں دیسپیوٹیڈ ایریا کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ یہ دیسپیوٹیڈ ایریا ہے کشمیر اور گلگت یہ سارا ایریا تو کیا سوچ رکھتے ہیں جیسے انڈیا سائیڈ پہ دارک سائیڈ پہ اتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آپ تھوڑا سا دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یا کیا مائنڈ میں آتا ہے ظاہری بات ہے پاکستان سے اختلافات آپ کو ہو سکتے ہیں آپ کے جو کنٹری ہے وہاں سے آپ کو لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی گزارہ کرتے ہیں آپ کے فیملی میں جتنی بھی ایشوس ہیں لیکن یہ ایسا نہیں جل سکتا کہ ایک طرف آپ کی محبت ہو ایک طرف نہ ہو ہم نے بہت سارے ایشوس کریئے کی ہیں ایمن وہاں پہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے نہ کوئی انجنیننگ یونیورسٹی نہیں ہے ہم پس رہے ہیں ہم یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں میں جیزیو کا سٹوڈنٹ ہوں ہمارے ٹوٹل چار سیٹیں ہیں جیزیو میں ٹوٹل چار سیٹیں پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے گورمیٹ کالیج یونیورسٹی پوری دنیا میں شاید نام ہے اس کا اور چار سیٹیں کی لگتا ہے تو یہ آنے والا ایک وقت میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ وہاں جی بی سے بھی لوگ انٹی ہوتے جائیں گے جیسے بلوجستان میں کے پی میں ہو رہے ہیں ہم خود اپنے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیے جائے اچھا اب یہ بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ روڈ نہیں ہے وہاں پہ ہسپیٹل نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ ہمیں اپنے گھر سے پیار ہے اپنے پاکستان سے پیار ہے دیکھیں ابھی بھی ٹائم ہے ہم وہاں بجائے کسی کشمیر کا بجائے کسی فلسطین کا برما کا رونا رونے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں آنکھیں کھولیں اپنی ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے جیسے انہوں نے بولا کہ آنے والے ٹائم میں لوگ انٹی ہوتے جائیں گے بلکہ ابھی تو پروٹیسٹ بھی ریسنٹ ہی ہوا تھا لینڈ کو لے کے کوئی پروٹیسٹ ہوا تھا سب سے مسئلہ کیا ہے زمینہ ہماری گورنمنٹ ہے ملکہ ان کو گورنمنٹ ایک کے تیر اٹھایا گیا ہے حالان کیوں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا پورا جی بی کے جو علاقہ ہے وہ جی بی کے لوگوں کے ذاتی علاقہ ہے لیکن ہم نے کہا گورنمنٹ نے وہاں پہ آ کے قبضے کرنے سٹارٹ کی ہے کہہ کہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے پاکستان گورنمنٹ بہت ساری ہے ملکہ بہت ساری ایشوز ہیں جس سے آگے جاگے فیوچر میں مجھے کیونکہ ہم تو وہاں کے لوگ ہم جانتے ہیں لیکن فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ انٹی ہو جائیں گے اگر اسی طرح کھا تو شاید کے پی اور بلوچستان سے بھی اوپر جائے گا کیونکہ جب وہ لگدارک میں ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے بلکل ساتھ بارڈر کے اس سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے اور اپنے ایریا میں نہیں دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں انسان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں بات ضرور آتی ہے جیسے کہ ابھی کشمیر کے سائٹ پہ دیکھیں جیسے بلوچستان کے سائٹ سندھ کی سائٹ پہ دیکھیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی آنکھیں کھولی جائیں گورنمنٹ کو ہوش میں لائے جائیں کہ بھائی یہ ہمارے اپنے ہیں انہیں دیکھیں آپ کبھی رونا رہتے ہیں جی وہ کشمیر بنے گا پاکستان جو آپ کے پاس کشمیر ہے اس کے لئے کچھ کر لیں بلکل اب نہیں جو لو جو لوگ اچھا ایک چیز اور جو آپ نے بولا انٹی ہو جائیں گے ابھی آپ نے بولا پیار کرتے ہیں لیکن جب فسیلٹیز نہیں ملیں گے انٹی ہو تو آپ کو غدار کہہ دیا جائے گا یہ تو غدار ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے نہیں بلکل مسئلہ یہی ہے ملکہ وہاں پہ آپ جی بی میں کبھی آ جاؤں نا کہ ہر فیملی کے اندر آپ کو دو ہر فیملی میں تقریباً ایک ایک دو بلکل میں آرمی کے ملیں گے آرمی سے لیڈڈ کوئی سپائی کوئی کرنل کوئی میجر کوئی سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے پورے ہیں لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن آپ نے اس چیز کو آگر بڑھا ان کو پوزیٹو منڈ میں اس کو آگر لینا وہ اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں جائرہی بات ہے اب میں یہاں سے پڑھ کے جاؤں گا بھی پڑھاو بھئی اومنس کو کیسے پڑھائیں گھر میں ایک بندہ ہی پڑھ سکتا ہے بڑی مشکل سے پڑھایا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ سنا ہے جہاں تک میرا نالیج ہے کہ گلگیت کا لیٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے دوسرے ہمارے پنجاب کے سیٹی سے بس وہاں لیٹریسی ریٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن فیسلٹیز نہیں ہے پھر بھی لوگ ہم خود جب چھوٹا ہوا کہتے تھے پانچ پانچ چھے کلومیٹر پیدل جا کے پڑھتے تھے اور ہمارا تو خیر ہے ہماری ماہ بہنے پانچ پانچ چھے کلومیٹر پیدل جا کے پڑھتی ہیں بہت سے ایشوز ہیں اگر ان کے اوپر میں آپ کو بلکل حقیقت کی بات بتاتا ہوں اگر ان کے ساتھ ان کے ایشوز کے اوپر بات کرنے لگیں دو گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑے لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اسی پہ رہتے ہیں آلاس میں باس یہ بتائیں پھر وائنڈ اپ کرتے مجھے یہ بتائیں کہ کیا جیسے انڈیا کی گورنمنٹ اپنے وہاں پہ آئی ٹی کو سیکٹر کو بہت گروہ کیا اب ہیلس سیکٹر کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہی ہے آنے والے ٹائم میں آئی ٹی کی طرح ہیلس سیکٹر میں لیڈ کرتی نظر آئے گی دنیا کو انڈیا تو ظاہری بات ہے چینہ کے بعد مجھے پرسنلی جو میرے اپنے لائسس ہیں جو میں فالو کرتا ہوں مجھے جہاں لگتا ہے امریکہ کو بھی بہت جلد چند سالوں کے اندر موری اسی طرح حکومت کلتا رہا تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اس کو موری نے پاکستان کو یہ کیا ظاہری بات ہے اپنی کنٹری کے لیے دیکھنا ہے ہمیں اپنی کنٹری کے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے ہم ہمیشہ اپنی غلطی کو کسی کے اوپر ڈال کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ زیادہ دیر آپ چھپ نہیں ہمارے اتنی خوبصورت لوگ ہیں ملک سے محبت کرنے والے آرمی سے محبت ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے جو بھی غلط کرے گا ہمیں سکھایا گیا اس سے نفرت کرنا ہم نے باقی کوئی بھی اینٹی پاکستان کوئی بھی نہیں ہے ہم خود بنا رہے ہیں اینٹی آرمی بھی بنا رہے ہیں پہلے ہم خود غددار بناتے ہیں پہلے ہم خود فیسیلیٹیز نہیں دیتے خود ڈیویلپنٹ نہیں دیتے خود لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دیتے اور جب وہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ غددار ڈیکلیئر کر دیے جاتے ہیں خیر اب ہمیں سوچ بدل نہیں اور ہم سوچ بدلیں گے شکریہ جی بہت بہت شکریہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بردہ اسلام علیکم مبالکم اسلام آپ کا نام شہزاد نیازی آپ کا نام ارسلام آپ کا نام عدیر انجون کیا کرتے ہیں شہزاد بھائی سب میں پروفیشنل لائر ہوں اور اس کے علاوہ میں بزنس من بھی ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے جو جتنی تیدی سے پوری دنیا میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کے ہیلتھ کیر سسٹم کی بات کی جائے ہیلتھ کیر سیکٹر کی بات کی جائے کیا آپ اسے سیٹیسفائی ہیں سر بلکل لہور کے لیول تک میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ہیلتھ کا جو سسٹم بہت زیادہ ویک ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جیسے حکمران ہمارے بنائے گیا نا جیسے میڈم راشتہ یاسمین کو ہیلتھ کا منسٹر بنا دیا گیا جو خود اپنے ایک کلیننگ چلاتی ہیں چھوٹا سا انہوں نے اسی لیول پہ ہی لہور کو سمجھا ہوا ہے اگر آپ نے لہور کی بات کی ہے لہور میں اگر یہ ایشوز ہیں تو آپ نے کبھی سندھ کا سوچا کبھی بلوچستان کا سوچا کہ وہاں پر ہیلتھ کا کیا سسٹم ہوگا میں نے ریسنٹلی سندھ کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جو ہیلتھ ڈیزیزز تھیں وہاں پہ جو ایشوز تھے ہیلتھ کو لے کر اگر وہ ہم ایکسپلین کرنے لگیں تو حیرت ہوگی اچھا ریسنٹلی ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے یہ اناؤنس کیا ہے ون ارث ون ہیلتھ سسٹم کو جس میں انہوں نے یہ بولا کہ ہم پوری دنیا کو ہم چاہتے ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو ہیلتھ سسٹم پروائیڈ کیا جائے ہیلتھ فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں آپ کو کیا لگتا ہے پہلے آئی ٹی میں بہت تیزی سے انہوں نے گروہ کیا اب ہیلتھ سسٹم میں آلریڈی وہ کہلوائے جا رہے ہیں کہ ورلڈ فارمیس انڈیا کہلوائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا وہ ایسے کر پائیں گے بلکل اس میں کسی کسی کے کوئی گنجائش نہیں ہے شک کیا جا سکے یہ بلکل کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ ایٹمی طاقت کے لحاظ سے پانچویں نمبر میں آگیا ہے اٹھارا ملکوں میں انہوں نے اپنی کرنسی منوالی ہے اب یہ ہیلتھ والا جو بھی ہے یہ بھی ایک کسی کا بلاؤسری ہونے ہیں اور انہوں نے یہ اچیو کرنا ہے حالانکہ ہمارے پاس جتنے لائک فائک بچے ہیں جو فنڈنگ ہمیں پرویز لائی کے دور میں دی گئی شباز شریف نے جو ہمارے لیے کیا جو ہے ہمارے پاس اگر یہ کرپٹ افسران کھائیں آنا تو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم بہت اچھا ہو سکتا ہے کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ خود آپ بول رہے ہیں کہ ایٹین کنٹریز میں ان کی کرنسی یوز ہو رہی ہے دنیا کی پانچ ہی بڑی ایکانوی تیسری بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹکنالوجی میں بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں آئی ٹی میں پوری دنیا میں نام ہے ہم بھی شروع سے ہی انہیں اپنا حریف سمجھتے ہیں ہر چیز میں کھیل کا میدان ہو ٹکنالوجی کا میدان ہو مقابلہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے لیکن ہر چیز میں ہمیں ان سے مقابلہ بتایا جاتا ہے پھر ہم کیوں نہیں ہم آئی ٹی میں ہم ہیلتھ میں کیوں نہیں اس طرح آگے بڑھ پا رہے ہیں سب سے بڑی ہمارے اندر احساسیں کم تری ہیں ہم ان کا حریف سمجھتے ہیں ہم بالکل ان کے حریف کے مقابل نہیں ہیں جو ان کی ٹکنالوجی ان کی ایجوکیشن ان کی ہر چیز کو دیکھا جائے صرف پاکستان میں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو تلیم کا میار ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ اچھی چیز جہاں سے اچیو کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پلیٹ فارم نہیں نا سر ملتا میں وہی بتانے لگا ہوں نا جہاں پہ ہمارے بیروکریٹس آرمی کے بچے بیروکریسی ایمین ایم پیس کے بچے وہ اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کمپورڈر لگ جاتے ہیں یا چھوٹے سے وہاں پہ ہلپر بن جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مستقبل کے لئے تو باہر ہی جانا ہے نا وہاں پہ انہیں ڈالرز میں ملتے ہیں پاؤنٹز ملتے ہیں یورو ملتے ہیں سب کچھ ملتا ہے سب سے بڑی بات ان کو زندگی کا تحفظ ملتا ہے یہاں پہ تو ہمارے زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ ہمیں تو ہمارا جو نظام انصاف ہی نہیں ملتا ہمیں سیلریز لینے اپنے بینفیٹس لینے کے لئے روڈ بلوک کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ ہلت کا کون سوچے گا ویجن میں کیا فرق ہے انڈیا کی سوچ انڈیا کے لوگوں کی سوچ اور میری سوچ آپ کی سوچ اور ہماری گورنمنٹ کی ویجن میں کیا فرق ہے دیکھیں جو انڈیا کے لوگ ہیں نا ان کی جو بیروکریسی ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتی ہے ہماری بیروکریسی صرف پیسے پہ ایمان رکھتی ہے پیسہ کیسے انہوں نے دو نمبری سے کمانا ہے کس طریقے سے انہوں نے حکومت کرنی ہے کس طریقے سے اجارہ داری کرنی ہے وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ابھی میو اسپیڈل کے امرجنسی میں چلیں وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے بیروکریسیو کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہوتے جو پیسہ دے کے کوئی چائنہ سے ڈاکٹر بان کے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں آزربائیجان سے بن کے آ رہے ہیں جب انہوں نے جو سٹیڈی وہاں پہ کر کے آنی ہے وہاں پہ دو آتے ہیں ہمارے اوپر وہ پریکٹس کرنے کے لیے جب وہ اچھے سے ڈاکٹر بنتے ہیں وہ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں یا اپنا ہاسپیٹل کھول لیتے ہیں یہ اس کی مین ریزن میں یہ سمجھتا ہوں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پراپر پالیسیز نہیں ہیں پاکستان میں یہاں پر یا تو صرف ڈگری چلتی ہے کاغذ چلتا ہے ڈگری کا نام پہ یا پھر سفارش چلتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ ان کی جو انسی بیوروکریسی ہے وہ اپنا کنٹری کا سوچتی ہے بیوروکریسی تو 1947 سے پہلے ایک ہی تھی کوئی بھی ادارہ ایک ہی تھا سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 47 سے پہلے اگر آرمی بھی ایک تھی بیوروکریسی بھی ایک تھی آج بھی ان کی آرمی تو کسی پولیٹیشن میں انوالمنٹ نہیں کرتی اب یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کو سکھایا گیا ہے ہم محتحت ہیں آرمی کے ہمارے جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی اوپر چلتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کسی بھی اچھی چیز کے اوپر 52 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی کے انڈر کام کر رہی ہیں جہاں دل کرتا ہے وہ ڈی ایچ اے بنا دیتے ہیں یہی پیسہ یہی چیزیں ہمارے ہسپیٹالائزیشن بننے چاہیے ہمارے یہاں پہ سارے سسٹم ہیلتھ کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر پہلے ہمارا ورک ہونا چاہیے بندے پڑے لکھی ہوں گے تو ڈاکٹرز آئیں گے ڈاکٹرز آئیں گے اچھی سوچ لائیں گے غریب لوگ آئیں گے تو سوچیں گے جب امیروں کے بچوں کو پتہ نہیں بیماری کیا ہوتی ہے علاج کروانے کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے کوئی بھی ایسا مجھے بتائیں منسٹر ہے جو باہر کے ملک میں علاج کروانے نہیں جاتا بہت کام ہے بہت کام ٹھیک ہے ابھی سرجری کروانی ہو تو ہمیں باہر کے ملک جانا پڑتا ہے اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اگر ٹاک شوز کو دیکھیں میڈیا کو دیکھیں یوٹیوب کو دیکھیں ہم ایک دوسرے کو چور چور کہتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں ان ایشوز کے اوپر کیوں نہیں ہم بات کرتے ہیلتھ کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ایجوکیشن کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ہم آئے دن یہ کہتے ہیں جی کیا میں اسے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے پہلے بات کی ہیلتھ کے واصل سے ہیلتھ doesn't mean ہمارے ہاں لانگ ترم پولیسی کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں سینٹرلائز پولیسی نہیں بنتی ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ چینج پولیسی چینج ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ کام کرے جو اپیرنٹلی سب کو نظر آئیں دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اپیرنٹلی چھوڑیں ہم وہ کام کریں جو گراس روٹ لیول پہ بہتری لائیں تو ہمارے ہاں تو گورنمنٹ چینج جو ہے وہ اتنی ریپیڈ ہوتی ہے کہ ایک جو پولیسی اگر بنتی بھی ہے تو وہ ایک سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے چینج ہو جاتی ہے ایسی ہے کیونکہ گورنمنٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا نا آج گورنمنٹ بنی ہے کال پولیسی بنی ہے اور پرسوں گورنمنٹ ختم یہ آپ نے پریکٹیکلی بہت سارے ایشوز میں اپنے سامنے دیکھا ہوگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا بریج بن گیا باقی چیزیں بننے والی سی گورنمنٹ چینج جو ہی فنڈنگ رک گئی سارا کچھ میں ہی پڑا ہوگا ہے عوام کے فائدے کے لیے جو چیز کرنی تھی وہ الٹا عوام کے لیے مشکل کا سمانہ ہاں جو سارے کے سارے پروجیکٹ کنسیو ہو رہے ہیں نا وہ ٹیکنیکل گراؤنس پہ نہیں ہو رہے وہ ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اپینین لے کے نہیں ہو رہے وہ سارے پولیٹیکل ہی ہو رہے ہیں اس میں میں اگر پولیٹیکل اوفیشل ہوں تو میرا دل کیا جی یہاں پہ میں یہ چیز بنا ہوں تو میں اس کا ٹیکنیکل پربوزہ نہیں لوں گا میرے جو ذہن میں آیا ہے میں نے وہ کہنے کے یہ کر دیں سوال میں بھی ان سے یہی کر رہا تھا کہ جو انہوں نے آگے جواب بھی اچھا دیا کہ ہمیں سکھا دیا گیا یا ہمیں انڈر کر دیا گیا پولیٹیشنز وہاں پہ بھی ہیں دنیا کے ہر کنٹری میں پولیٹیشنز ہیں بیوروکریسی بھی ہر کنٹری میں ہے میں کہتا ہمیں کیا ہم ہمیشہ بلیم کر دیتے ہیں گورنمنٹ نہیں اچھی بیوروکریٹ نہیں اچھے ہمارے پولیٹیشن نہیں اچھے میرے میں سے نہیں جاتے ہمارے گھر میں سے پولیٹیشن نہیں بنتے ہمارے گھر میں سے گورن ہم نہیں ہوتے یعنی ہم نہیں ہم نہیں اچھے نہیں نہیں یہ ایسی بالکل بات نہیں ہے چھوٹی سی اگزیمپل بھی آپ کو دیتا ہوں ایک جو آٹا بکر ہے دیا جا رہا ہے مفت میں دیا جا رہا ہے پیسو کا دیا وہ کھانے کے قابل ہے اس سے بچے پیدا ہوں گے مجھے کوئی بتائیں منسٹر کے بچے لائن میں لگے ہوں بیروکریسی کے بچے لائن میں لگے ہوں مجھے کوئی ایسا بتائیں کو جو سیکٹری لیول کے لوگ ہیں جا اچھے اپر لیول لو کسی نے آٹا لیا ہے وہ کیسے بیمار تو ہوتا ہے نیچے والا طب کا غریب ہمارا پاکستان کا سیونٹی پرسن سویت پوچھ لوگ ہیں اور وہ جب گندہ پانی پیئیں گے پانی کے کیسی چل رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی اوپر پانی کے پیسہ کھا گے آٹے کے پیسے آپ لوگ کھا گے مجھے بتائیں ہیلتھ کیسے دینا چاہتے ہیں اب میں آپ کو یہ چھوڑی بتاتا شادرہ کے رہنے والا ہوں میں وہاں پہ آرمی گراؤنڈ ہے وہاں پہ ابھی میرے ساتھ وزٹ کرے آپ کو وہاں پہ ایک ڈینگی کا وہاں پہ ایک پیت ہے بڑا اچھا گھڑ ملے گا وہاں پہ کندہ پانی کھڑا ہوا ہے بہنسے پھر رہی ہیں وہاں پہ ہمارے ایمین ایمپی ایز کہتے ہیں کہ جناب آرمی کے جگہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہیلتھ کے لیے آرمی سے پوچھنا بیروکریسی سے پوچھنا کسی سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے ہیلتھ منسٹر کا کام ہے ہمیں جو بات کی ہے میں بہت حد تک ایگری کرتا ہوں لیکن مجھے سب سے بڑا ایشو یہ لگتا ہے ہمارے پاس ویجن موجود نہیں ہے ہمیں اصل ایشوز کا بتایا نہیں جاتا اصل ایشوز کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور جب تک ہم اصل ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے تب تک ہم بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے ہم کمپلیکس کا شکار رہیں گے کبھی اپنی گلتی کسی کے ساتھ ڈالیں گے کبھی انڈیا کے ساتھ ڈالیں گے کبھی امریکہ کے ساتھ ڈالیں گے اور کبھی ہم ڈالیں گے اسرائیل کے ساتھ کیا میں آپ میری اس بہت سے اگری کرتے ہیں سر ہم پہلے اپنا کمپیرزن خود کے ساتھ کر لیں باقیوں کے ساتھ بعد میں کر لیں گے آم آہ ہم آج دیکھیں کہ کیا ہماری آج سے دس سال بیس سال تیس سال پہلے جو صورتحال تھی کہ آج اسے بہتر ہے نہیں ہے ہم خود سے تو کمپیر کریں نا کہ میرا جو لائف سٹائل تھا جو لیونگ سٹینڈر سے جو وہ پہلے سے بہتر ہوئے کہ خراب ہوئے حالانکہ وسائل ہمارے پاس انف ہیں بین پار ہمارے پاس ہے جو کی بہت بڑی تعداد لوگ ہیں اور ایڈیاز ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو کمپیٹ نہیں کرے پارے باقیوں کو تم بعد میں بات کریں گے ہم کمپیٹ کر پائیں گے وائنڈ اپ کیسے کریں گے اس بات کو کوئی میسیج گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے اور میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں بہت بڑی تعداد میں ہمیں انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو وہاں سے خبر آتی ہے اس کے پر ہم ریاکشن لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی آپ میں